موسیقی لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مر رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد افریدی کو بیج دیا شاہد افریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرکٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کروا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا ٹھیک میں گیا تو وہ سہمہ ہوا چہرہ مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے دارا ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالیش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفصلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گئے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگ گئی اس سے دھو گیا وہ جو ہوتا ہنچ بیک ہوتا اس کو کسی نے لات ماری تو اس سی دھو گیا مہربانی بہتری لات سے میں سی دھو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لت پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا میں نے کالیج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر جو جمشید کے آئے جو اس زمانے میں سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے بیٹھو گا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو رہے ہیں تو کبھی دلیب کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھے گھنڈہ تو یوں ہی گزر گئے تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا جہا مارا تو ٹائم آور کا نہیں اٹھے چلے ادھر چل کے بیٹھتے ہیں وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنڈے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو میں نے کہا آمر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہا یہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنڈا بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنڈا ایسے بٹھ کر یوں سنتا ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گا چار بجوں سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے ہو اس کا جین ہی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلے ساتھ اس کا میسیج آ کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اے چنگی بڑا میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب بھو کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھ کو اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالی کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا ہوا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ ہوں میں پہلے اسے میسیج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا ہے کہ کال کر لیں تو تھوڑے دیر بعد اس کا فون آگیا کیونکہ میں اس وقت ڈلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسے دیکھا تھا میں اٹھ کے باہر آگیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں کیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرت تو پہلی بہت پھیل چکی نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحباب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحباب